lögar ہیلو فرنسؐ آپ لوگ کیسے ہیں فرنسر فیڈیو میں ہم بات کریں گے permeable membrane اور semi permeable membrane ان دون میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے تو کوئی بھی membrane ہوتی ہے تو اس membrane میں چھوٹے پورس ہوتی ہیں وہ ان پورس سے sel gerekrie pigment کی سکتا ہے اس کے آرپار آ جا سکتا ہے تو permeable membrane میں جنہیں میمبرین ہوتے ہے کی جس میں کوئی sel busy solvent اس کو ND liebe 의 faktor کر کے آرپار اس کے آ جان Secret شائع PR ایسا نہیں ہو پا رہا ہے تب وہ impermeable ہے تو permeable membrane تو یہ ہی ہو گیا کہ اس کے آر پر سلوٹ اور solvent دونوں cross کر سکے اس کو اس کے آر پر آ سکیں جا سکیں لیکن اگر آپ بات کریں کہ semi permeable membrane تو semi آپ جانتے ہیں کہ semi کا مطلب ایسے ہوتا ہے آدھا تو اس میں semi permeable membrane میں یہ ہوتا ہے کہ سارے molecules اس کو cross نہیں کر سکتے تو اس میں ہوتا ہے کہ جو solvent ہوتا ہے وہ cross کر سکتا ہے سلوٹ اس کو عامتوں سے cross نہیں کر سکتا تو اس طرح کی جو membrane ہوتی ہے جس میں solvent cross کر جاتا ہے سلوٹ نہیں cross کر پاتا تو اس کو semi permeable membrane کہا جاتا ہے اس کے پورس بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں سارے molecules سب cross نہیں کر پاتے اس کو تو یہ semi permeable membrane ہوتا ہے جبکہ permeable membrane میں جنرلی سلوٹ solvent سب اس کو cross کر سکتے ہیں تو اس کو permeable membrane کہا جاتا ہے اور جس میں کچھ بھی cross نہیں کر سکتے تو اس کو impermeable membrane کہا جاتا ہے اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ کچھ کچھ ممبرینز اس طرح سے ہوتی ہیں کہ کچھ جو مولیکولز وہ تو کراس کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے تو وہ سیلیکٹیولی پرمیابیل اس کو کہا جاتا ہے لیکن یہاں بات ہو رہی ہے برک پرمیابیل اور سیمی پرمیابیلی ممبرین کی تو امید کرتے ہیں آپ دونوں کا ڈیفرنس سمجھ گئے ہوگے اور امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرومیٹیو ہوگی تینکیو